انسان اس دنیا میں بہت تھوڑے دنوں کے لئے آیا ہے اور اس دنیا میں انسان آکے سمجھتا ہے کہ شاید میں نے جانا نہیں عجیب حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا جس کوئی بنا رہا اس نے خود بھی ختم ہو جانا ہے اور اس نے خود بھی چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لئے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاع اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ تم ان کی اتعاد کرو تو نبی جب آئے وہ اس لئے بن کر آئے کہ ان کی اتعاد کی جائے اب ہم آئے تو اس لئے آئے کہ نبی کی اتعاد کرے اور کامیاب انسان قیامت کے دن وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا جس کا ظاہر نبی علیہ السلام کے مطابق جس کا باطن نبی علیہ السلام کے مطابق جس کا عمل نبی علیہ السلام کے مطابق چلنا پھر نہ ہر چیز سنت کے قریب ترین کرتا چلا جائے ہاں کمی کو تاہی ہو جاتی ہے تو اس کی معافی مانگ لیں ایک ہے کمی کو تاہی کا ہو جانا اس کی معافی مانگ لینا اور معافی کا مل جانا بہت آسان اور ایک ہے جان بوجھ کر سنت کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے عمل نہ کرنا یہ بات الگ ہے بہت بہت الگ بات ہے دلاغ اور کیجئے آپ کی جیب میں ایک نوٹ ہے بہت پرانا ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا پھٹ بھی گیا آپ وہ پھٹا ہوا نوٹ لے کے جاتے ہیں بینک کے پاس بینکر کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ نوٹ پھٹ گیا بدل دو تو وہ اپنے قانون کے مطابق نوٹ بدل کے دے دے گا مسئلہ حسان ہو گیا لیکن آپ کو بھائی ایک صاف سترا نوٹ ہے آپ اسی کاؤنٹر پر کھڑے ہیں کہتے ہیں پرانا تو تم نے بدل دیا یہ دیکھو یہ تیرے سامنے ایسے پھاڑتا ہوں میں بدل کے دے اس کو اب وہ آپ کے اوپر کیا کرے گا مقدمہ بھی قائم کر سکتا ہے کہ بغاوہ کی اسٹیٹ کا غددار ہے اب وہ نوٹ بدل کے نہیں دے گا مسئلہ بدل گیا تو یہاں سے سمجھیں بات کو کہ نوٹ کا پھٹ جانا یہ اور چیز ہے اور نوٹ کا پھاڑ دینا یہ کوئی اور چیز ہے سنت پر عمل نہ ہونا یہ اور چیز ہے اور سنت کو جان بوجھ کر زباہ کر دینا توڑ دینا اور اس کے حقارت کرنا یہ کوئی اور چیز ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اور ہمیں کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیا مطلب ہوا بہترین نمونہ اس کی مثال ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جب آپ کسی دردی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سوٹ سلنے کے لیے دیتے ہیں تو ایک آپ نمونے کا سوٹ دے دیتے ہیں پھر آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں اتنی سی بات کرتے ہیں اس جیسا بنا دینا ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کپڑا میں لے آیا ہوں چھ میٹر یہ نمونہ ہے اور میں جا رہا ہوں کس دن آؤ وہ کہتے ہیں آٹھ دن بعد آ جانا اب آپ جب نمونہ دے دیتے ہیں پھر مزید باتیں نہیں کرتے ہیں جب نمونہ صحیح ہو اس وطن حسانہ یعنی کہ جب صحیح نمونہ آپ نے دے دیا جو آپ کو پسند ہے آپ کے میعار کا ہے آپ کی ہر چیز اس میں پوری ہوتی ہے پھر آپ باتیں نہیں کرتے ہیں بھئی ایسا بنا دو یہ کپڑا لے لو بس میں جا رہا ہوں آپ آٹھ زنبات واپس آئیں ٹائم کے اوپر اور پتہ یہ لگے کہ اس نے جو ہے نا قمیز کی جو آستین ہے ایک طرف سے تین انچ لمبی کر دی اور ایک طرف سے دو انچ چھوٹی کر دی اور گلت زیادہ کھول دیا پانچے تنگ کر دی ہے اور بھی کوئی اگدو جگہ اپنی کاری کری دکھا دی اوپر نیچے کر دیا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ تم نے جو کام کیا ہے نا یہ اس وقت تو چلو کسی بھی جگہ قابل قبول ہو سکتا تھا جب میں تمہیں وربلی بتا دیتا کہ بھئی دیکھو یہ میں ایسا ہوں بس ایسا کر دینا پھر میں چلا جاتا میں تو تمہیں سیمپل دیکھے گیا ہوں جو تمہارے پاس ہے اب تم نے جو اونچ نیچ کی اس کی لوجک تو دو آپ کوئی لوجک اس کی قبول نہیں کریں گے وہ کچھ بھی کہیں آپ کوئی لوجک قبول نہیں کریں گے کہ کر لیں گے بتائیں دل سے بتائیں کہ جب نمونہ دے دیا تو اب لوجک کیسے قبول کرنی میرے بھائیو اللہ نبی تو اپنے پیارے حبیب کو نمونہ بنا کے بھیجا نا تو قیامت کے دن اللہ بھی ہمارے عمال کی کوئی لوجک نہیں قبول کریں گے بس ایک ہی قیامت کے دن معاملہ ہوگا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں میرے فرشتوں میرے ملائکہ میرے بندوں کے عمال ناموں کو کھلو دیکھو ہاں ایک چیز کو دیکھو ان کا جو عمل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اس کو قبول کر لو اس کو آگے جنت میں بھیج دو اور جو عمل انہوں نے منمرضی کے کیے ہوں گے آقا کے ذریقے کے خلاف ہوں گے انہوں سب کو اٹھا کے باہر پھیک دو طریقہ ایک یہ قبول ہے اچھا ایک چھوٹی سی بات اور بتائیں ہم کون سی عمت ہیں کون سے نبی کے عمت ہی کہلاتے ہیں نبی علیہ السلام ایسا ہی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا پرانے انبیاء یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے یہ تو مانتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے تب ہی تو محراج میں کہا نا کہ میں بھگت کر آیا ہوں بڑا تجربہ یہ پچاس نہیں پڑھیں گے کم کرائیے تو یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ وہاں بھی نمازیں تھیں اگر کوئی آدمی آج موسیٰ علیہ السلام والی نماز پڑھنی شروع کر دے جیسی وہ اپنے وقت میں پڑھتے تھے تو کیا قبول ہوگی نہیں اب طریقہ صرف محمدی چلے گا ارے بھائی وہ تو نماز وہ ہے جو خود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی لیکن جب ربی علیہ السلام والی نماز آگئی تو فرما دی ہے کہ نہیں اب موسیٰ علیہ السلام والی نہیں چلے گی اب تو صرف نبی علیہ السلام والی بات چلے گی تو یہاں سے سمجھ لیجئے میرے بھائیوں بات کو کہ اسلام عبادات میں کسی کا محتاج نہیں کہ محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں تو جس طرح یہ عبادات میں محتاج نہیں اسی طرح تہذیب تمدن معاشرت معاملات کسی چیز میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں جو لباس کافروں کا ہندووں کا یہودیوں کا عیسائیوں کا پہنے غیروں کا پہنے دشمنوں کا پہنے اسلام اس کو تو قبول نہیں کرے گا